لیکن ہاتھا پائی اس عمر میں کوئی لوگ کرتے نہیں ہیں ناخشگوار واقع تھا لیکن وہ محترم میرے ساتھ لیفٹ سائیڈ پہ بیٹھے تھے آپ لوگوں نے ابتدائی کچھ ویڈیوز تو دیکھی ہیں جس انداز سے وہ عمران خان کو بوٹ چارٹ اور بوٹ پالشتیاں اور میری بات کاٹ کے وہ شروع ہو گیا تھا اور اس کے بعد کی ویڈیو نہیں ہے جس میں اس نے پھر ان کو یہودی کہا باپ کو یہودی کہا تو پھر میں کڑا ہو گیا اور میں نے کہا خاموش ہو جائی تو اب جب ایک آدمی خاموش نہیں ہوتا ہے میرے لیڈر کو میری محبوبگی میں اس طرح حردہ سرائی کرے گا تو اس نے مجھے پرووک کیا اور یہ انہوں نے اس شخص نے اس کے باپ نے ایک وطیرہ بنایا ہوا تھا رہا لوگوں کی بیزتی کرنے کا تو یہ جو ٹریٹمنٹ اس کنگلی ہے وہ میرا خیال ہیں مناسب ہے اچھا شیر عفض المربل صاحب یہ کہیے گا کہ اس وقت مختلف باتیں کی ایک سیکنیاب اچھا ہے کوئی سوٹ سالی ہمیشہ جہل چودری صاحب کے پروگرام میں کی ہوتا ہے پہلے پردوس آشکا فان نے کی مکم آرہ صاحب چلنے 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 اب یہ واقعہ ہو گیا تو وہ کیا آپ جاوید چودری صاحب کوئی خصوص نہیں ہے انہوں نے تو ایک عام سوال کیا نواز شریف صاحب کے آمد کے حوالے سے تو جب نواز شریف صاحب کے آمد کے حوالے سے ان سے سوال کیا وہ نواز شریف کے آمد کے بجائے عمران خان پر بولنے لگے جب میری باری آئی میں نے اس سوال کا اسی کنٹیکس میں جواب دیا کہ قانون کو فیس کرے گا عدالتی بہوڑا ہے یہ شاید یہ الفاظ سن کے اس کو اشتہال آیا جس پہ اس نے چلانا شروع سار انہوں نے ویڈیو اور تسلیریں بھی کچھ ریلیز کی ہے کیا ریلیز کرنی چاہیے تھی وہ کریں یا نہ کریں جب ہم کمرے کے سامنے ہوتے ہیں تو پھر تمام نتائج بگتنے کے لئے دیار ہو آپ کو لگتا ہے کہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا دستوں گربان ہونا غلط بات ہے غلط روایت ہے نیشنل ٹی وی کی اوپر تھوڑا سا برداشت اور تعمل کا مظاہرہ ہوتا تو شاید اس کی اور زیادہ بہتر نتائج نکلتے ہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جو مزہ گریس میں ہیں وہ لڑائی جگڑوں میں نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ بتائیں نہ کیا علاج کروں ایک ایسے شخص کا جو مسلسل جو ہیں میری بات کاٹ کے میری لیڈر خلاف اردہ سرائی کر رہا تھا تو وہ تو اس نے اگر ہم کوئی دور پار ہوتے وہ کسی اور چینل یا سکرین پر بیٹا ہوتا تو اب اتنے سے فاصلے کے اندر انسان ہیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں پاکستان طریقی انصاف سے میرے تعلق ہے یہ ویڈیو لوگوں کے سامنے جانی تھی کیا سمجھتے کی یہ کیسے طرح بغیرت آدمی ہے کہ اس کے لیڈر کو یہ سلوات شریف کو یہی گالیاں یا یہی الفاغ زناتا تمہیں اچھا لگتا تو لہذا وہ خود اچھا نہیں لگ رہا تھا بھئی آپ دلیل سے بات کریں منطق سے بات کریں آپ بات کرتے ہوئے بھی گریس کو ملحوظ خاطر رکھیں یہ شاؤٹنگ کرنا چیز میری آپ دیکھیں جب میں گفتگو کر رہا تھا میں نے تو کوئی شاؤٹنگ تو نہیں کی تھی نہیں اس کو پروپ کیا نہ میرا یہ کام ہے نہ میں یہ کرتا ہوں لیکن کوئی بھی شخص جو ہیں یہ اس مغالتے میں نہ رہے کہ وہ دوسرے کسی انسان کو اس طرح ساتھ میں بیٹھ کے ایسی باتیں کرے گا تو جناب علی وہ دوسرا شخص جو ہیں سمن بکمن اس کو سنتا رہے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے سر اس نے بعد میں کوئی دمکی شبیت نہیں گئی کہ باہر جا کے معاملہ دیکھتے ہیں یا معاملہ درہی ختم ہو رہا تھا یار کسی کی مجال ہیں جو دمکیاں لگائیں جنہوں نے لگائی ہیں ان کو بھی جو ہیں ہم نے کہا ہے کہ جی انہوں نے بھئی اپنا کام پر ہو سر شویف شاہین نے جو کچھ آپ کے بارے میں کہا ہے اس کو جواب دینا پسند کرو گے شویف شاہین نے جو کچھ آپ کے بارے میں کہا ہے سر اس کو جواب دینا پسند کرو گے شویف شاہین صاحب پہ آپ نے بھی سنگین الزمات لگائے ہیں میں رات کو آپ کا موقف لینے کیلئے کال کی لیکن شاید آپ سینیٹر افنان سے لڑائی میں بزی تھے سکت بات نہیں ہو سکی لیکن آپ کے پاس ثبوت ایسے موجود ہیں اور یہ جو الزمات ہیں یہ ظاہر ہے آپ کو ثابت کرنے پڑیں گے پارٹی میں بھی ہو سکتا ہے اس پر بات ہو آپ مزید کیا کہنا چاہیں گے آپ کا کیا موقف ہے انہوں نے رد کیا تمام الزمات کو جی میں نے ٹویٹ لگائی میں نے اس ٹویٹ سے پہلے ایک ٹویٹ لگائی کی کہ لیگل ٹیم میں غدار ہیں آپ سب کو ازادے ہیں اور میں نے ان کی طرف نشاندہی کی تھی لیکن نام اس کا نہیں لیا تھا اس کے بعد جو ہیں میرے پاس بڑے ویلیٹ ریزن اور ایویڈنس ہیں یہ یہ شخص مکمل دکاوا ہے ڈکوصلہ ہے یہ فواد چودری کی وساطت سے اپریل کے آخری ہفتے میں جو ہیں خان صاحب کے پاس لائے گیا اور اس کے بعد جو ہیں یہ اس نے پاکستان تحریکی انصاف کے اندر چند لوگوں کے ساتھ کلوزن کی اور جس کے بعد جو ہیں یہ ہمارے لیگل ٹیم کی کلاسوں میں آنے لگا آپ سب اسلام آباد کے صافی ہیں آپ سب روزانہ عیسائی کورٹ میں آتے ہیں اس نے کل میرے خلاف ڈیر ٹائم میں آپ لوگوں نے ان سے انٹرویو کیا اور اس انٹرویو میں میں نے اس شخص کا نام قطعم کبھی نہیں لیا ہے لیکن اس نے اپنے انٹرویو میں میرے خلاف چوٹ بودا روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں بیل آئیکن پر سبسکرائب کریں